اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر جب ایک واقع آیا کہ فرعون نے یہ عجیز پیش کی کہ اب ہمیں موسیٰ کو مزید محلت نہیں جانی چاہیے اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے تو جب یہ ریدولیشن رکھا گیا ہاؤس میں تو اس وقت میں پھر لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی ہے یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی ہے نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے فرعون کی قوم میں سے تھے لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے لیکن اس کے لئے تمہید ہے لقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سنت کے ساتھ الہ فرعون و حامان و قارون ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی حامان کی طرف بھی قارون کی طرف بھی فقالوا ساہرون قذاب تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی یہ سورہ سواد میں حضور کے بارے میں کہی گئی ساہرون قذاب حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ساہرون قذاب فلما جاؤن بالحق من اندنا قالوا اقتلوا ابناء اللذین آمنوا تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ ان کے قالوا ابناء اللذین آمنوا ماہو جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ پر ان کے بیٹوں کو قتل کر دو وستہیو نساہن اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو وما قیدو الكافرین الا فی ضلال لیکن یہ دعو جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا سو رتیجہ کوئی نہیں نکلتا یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پیدے پڑھ چکے ہیں سورہ عراف میں سورہ عراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فرعون کے درباری کہ موسیٰ کو قتل کر دیجے کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو اور یہ تمہارا دین جو ہے فساد بچا رہا ہے زمین میں لوگ اس پر ایمان لارہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اس کی طاقت بن رہی ہے کب تک چھوڑے رکھو گے لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بڑا جو اب چھوڑ چکا تھا تخت زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت منفطاخ اس کا نام تھا منفطاخ تھا جس وقت کہ اصل حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ کو دریائے جیل سے نکالا ہے اس کے محلوانوں نے اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی دیوی جو تھی اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا عمرات و فرعون بہت نیک کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی تھندک بن جائے گا اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا پھر وہ مدین گئے مدین سے ہو کر واپس آئے تو اب اس کا جو بیٹا تھا یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئے یہ بیٹا ہو گیا وہ ہے ریمیسیز سیکنڈ وہ ہے ریمیسیز کے جو اس وقت اب تھا فرعون اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے عمور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے سامنے جب پیش ہوئے اس کے سامنے درباریوں نے کہا اسے قتل کر دو ولنہ تو یہ فساد بھی سا دے گا دنیا کے اندر تمہارے ملک کے اندر لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت لکھتے تھے کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وقال فرعون اب جب وہ منہرہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعاً بڑا فساد پیدا ہو جائے گا ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا تلچر سب کا بھیڑا غرق ہو جائے گا فرعون نے کہا تو مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے حالانکہ رب ہونے کا بدہ ہی ہے متلقل انان بادشاہر ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکی ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے اگر میں نے بغیر کنسنسس دیولپ کیے ہوئے تمام دربائیوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ بغاوت ہو جائے لہذا ابو عدالت کے سامنے وہ متلقل انان پادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے ضروری اخت الموسیٰ مجھے اب تم اجازت دو لیت اس کل ہیم لیت اس دو اوے ویڈیل وَالْيَدْوَ رَبَّهُ اور پکار لے وہ اپنے رب کو ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچا لے کیلئے پکار لے اپنے رب کو اگر بچا سکتا ہے اِنِّيَ خَافُ وَيُبَدِّلَ دِينَكُمْ مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین مدل دے گا وَعَيَّا يُدْحِرَ فِي الْعَرْبِ فَسَادِ یہ زمین میں بڑا فساد پر دے گا وَقَالَ مُوسَى اور موسَى نے کہا یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے انہوں نے فرمایا اِنِّي اُسْتُو بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ میں تو پناہت نے پکرتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی مِنْ کُلِ مُتَكَبِّرِن ہر متکبر کے مقابلے میں لَا يُمِنُوا بِيَوْمِ الْحِسَاب جو یومِ حِسَاب پر ایمان نہیں رکھتا وَقَالَ رَلِلُ الْمُومِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُوا ایمَانَهُ اور کہا ایک مومن مرد نے جو عالِ فرعون میں سے تھا يَكْتُمُوا ایمَانَهُ وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا ان نے کہا کہ گویا کہ اب بردہ ہے کہ میں ڈٹر بات کروں اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورتحال بھی گر سبتی ہے یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے وَقَالَ رَجُلُ الْمُومِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو بحض اس جنب کی پانداشت میں کہ وہ کہتا میرے رب اللہ ہے یہی الفاظ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ حجوم کیا ہے مشتقین مکہ نے حضور پر حبلہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہی الفاظ کہے انہوں نے اَتَقْتُرُونَ رَجُلُ الْمُومِنَ يَقُولَ رَبِّ اللَّهِ کہ تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرم کیا ہے اس کا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ رب اللہ ہے بلکل یہی الفاظ ہے اَتَقْتُرُونَ رَجُلُنَ يَقُلَ رَبِّ اللَّهِ وَقَدْ جَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ حالنکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے وَأَيَّقُ قَازِبًا فَعَلَحِكَذِبُهُ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا بابال اسی کے اوپر آئے گا وَأَيَّقُ سَادِقًا اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا يُسِمْكُمْ بَعْدُ اللَّذِي يَعْدُكُمْ تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذابِ الٰہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤں گی اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَا مُصْرِفُونَ کذَّاب اللہ تعالی راہیاب نہیں کرتا ان کو جو مصرف ہوں حد سے بڑھنے والے اور کذَّاب ہوں جھوٹے ہوں یا قومِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَعْمُ اے میری قوم کے لوگوں آئی تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہاری بادشاہت ہے تمہاری حکومت ہے ظاہرین فِالأرض تم زمین میں غالب ہو تمہارا ڈنکہ بج رہا ہے فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَعْسِ اللَّهِ اِنْ جَانَا تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے قَالَ فِرْعَونُ اب دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکی جا ہے کہ فیرون جیسے کہ بے بسہ ہو کر کہہ رہا ہے یہ پہلا غد عمل ہے اس کا مَا عُرِيكُمْ مَعْرَا دیکھو بھئی میں تو جو کچھ میری رائے ہیں وہ میں نے پیش کی ہے میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور منا فساد بن جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے سر سے گزر چکا ہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف اور وہ جو اہل ایمان ہیں وہ جو مومن آل فرعون ہیں وہ اپنی تغیر جاری رکھے ہوئے ہیں کہا اس مومن شخص نے مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا پھر قوم عاد کا پھر قوم سمود کا اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بندے ہی ہیں جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنی تکزیب کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی ہندامہ ہوگا جس روز تم پیٹھ دکھا کر پیچ بورد کر بھاگو گے لیکن پھر اللہ کے پکر سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر اس کو اللہ نے کیسی تعبیل الاحادیث سکھائی تھی اس نے کیا کیا تھا اس نے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیل بتائی تھی اس نے اس بلک کو تباہی سے بچایا تھا اس کو بھی تم نے مانا نہیں حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی یہ بات ذہن میں رکھی ہے رسول نہیں تھے یوسف یوسف صرف نبی تھے لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو تم اس پر ایمان تو نہیں لائے تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ولقد جاکم یوسف بن قبل اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فراؤں ان کا بھی تذکرہ کرتے یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ چودہ سو برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا لیکن حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں ولقد جاکم یوسف بن قبل تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بالبینات فما زلتم فی شک کی نمہ جاکم بھئی لیکن تم شکوک شبعاتی میں پڑے رہے وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا حتی ایزا حلقا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے قل تم نیبا صلی اللہ بن بادہ رسولہ تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا یعنی ان کو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا اسی طرح اللہ تعالیٰ گھمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہو اور شکوک اور شبعاتی میں مرتلہ رہنے والے ہو کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بحسیں کرتے ہیں کجبیسیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو بہت بری شئے ہے بہت مری ہے بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے اسی طرح اللہ تعالیٰ بہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر غرور والے سرکش دل پر وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جبار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے وقال فرعون یہ تقریر تو جاری ہے ان کی اور آپ چشم تصور سے دیکھئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے ایک سے ایک بربوت ہے جوڑی ہوئی ہے تاریخی حوالے سے بھی آگئی اقلی حوالے سے بات آگئی ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ آپ سارے یوں سمجھئے کہ اگر پورے دربار کی اوپر ایک دفعہ سے ناٹا چھا گیا ہے اب وہ کیا کرے فیرون کہا رہا فیرون یا اہمان فیرون نے کہا اے اہمان وہ یہ وزید تھا اس کا اب نے لیے سرحن اب نے لیے دورا ایک بڑی عمارت بناؤں لاللی ابلغ الاسباد تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں فاتلہ الہ الہ موسیٰ اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلب ہونے کوشش کروں الہ موسیٰ کون ہے جس کا ذکریہ کر رہا ہے موسیٰ وَإِنِّي لَاظُنَّهُ قَاظِبًا اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وَقَذَالِكَ زُّيِّنَ لِفْرَوْنَ سُوْ عَمَلِهِ اسی طرح فیرون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا وہ اسی میں مگن رہا وَسُدَّ عَنِ السَّبِیلِ اور اس کو روح دیا گیا سراتِ مستقیم سے سیدھی راہ سے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب اور یہ ساری فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و بربان ہونے کے باستے تھی یہ گویا کہ ایک خسیانی ملی کھبا نوچے والی بات ہے پہلے تو وہ اس کی بے بسی تھی مَا عُرِيكُمِ اللَّهِ مَا عَرَا وَمَا عَذِيكُمِ اللَّهِ سَمِّیرَ الرَّشَاد میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی باقی معاملہ آپ جانے لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتم کر دو اب موسیٰ کو اب مزید مولت نہ دو کامیابی اسی میں ہے اب یہاں جو اصل ہو چکا ہے حضرت موسیٰ کی تکنیر کا اب یہاں وہ خسیانہ سہو کر رہتا کہ اچھا بھئی بڑاؤ دورا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو بڑا ہوئی اچھا بینار بنانا اس پر تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسیٰ کا خدا ہے جیسا کچھ بے وقوف نے کہا تھا کہ ہم تو چاندے بھی ہوا ہم نے کہیں خدا نہیں ملا تو یہاں سبھی روکے تھے صدق اللہ العصیم